بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین صلاة و سلام ملائے اشرت امیاء المصرین و اہلی بیت سیدین القائلین الماسحومین عمیق فقد قاننہ دوانہ سی کتاب النگین و اللہ اصلاق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہین آمنتا کمنا حقا تکا دہی وراتا موتنا اللہ انتم مسلموں ماتا سبوب عبنزا یمین وراتا رسول سرواپڑے محمد وآلہ خیر تکھانے کے بینات اور مالک موردان کے سرمان واجب ہوئے اترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام قینات کے دعوے داران ایمان کو کتاب کر کے خالق ادبر جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے کین حکم لے رہا ہے اور ایک بلے کام سے روک رہا ہے آہ کام یہ ہے فرماتے اے ایمان مالو اللہ سے اس طرح درو جس طرح درنے کا حق ہے دوسرا حکم اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح مانو میں مسلمان نہ مان جاؤ تیزنا حکم یہ ہے فرماتے اللہ کے دین کی رسی کو منبوتی سے پکڑ لو اور جس کام سے روک رہا ہے وہی ہے کہ آپس میں دفرے کاربازی نہ کرو اختناف ساندھی نہ کرو آپس میں نڑائی جگڑا نہ کرو سروات پڑھیں محمد وعالی خالقِ پینات بے شمار احسان آدمے سے ایک بہت بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذاتِ ذو جلال اپنے پیانبرِ خاتم اور ہم کی آل یعنی آئین بے اظہار کی مرپتہ دا فرمائی دنیا میں ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں کروڑوں کی تعداد میں رہت بہتتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں پھر ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا پیانبرِ خاتم رسولِ خدا نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے بہت پر پھر کے یہ کہتے ہیں اے اے اہلی اوڑاوں نہ دے اے 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 ایمامِ حدا نہیں اگر بوٹنگ کر آئی جائے تو شہر خدا کے ملکوں کی تعداد بڑھ جائے پھر انبرِ خاتم کی لگوبت میں انکار کرنے والوں کی تعداد اطرار کرنے والوں سے بڑھ جائے اور اے 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 والی کی امامت کا انکار کرنے والوں کی تعداد کئی کناہ اطرار کرنے والوں سے زیادہ کریں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اسے کہتے ہیں یا ہوتے گفت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جمہوریت امسان حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں سولہ نہیں کرتے اگبار کہتے ہیں کہ تر سب قرور جمہوری غلام پختہ بھار شعب کہ اب مغرد و صدقہ فکر انسان نمی آیا کہتے ہیں جمہوریت سے بھاگو کہ کسی پخصدار کسی سمجدار آدمی کا ناماں پکڑو کیونکہ جمہوریت میں ہی ہوتے ہیں ایک طرف ہوں دو سو گفے تیر طرف ہوں ایک سو نینانویں افلاکون جیسے سمجدار تو ممبر انہی کا بنے گا جن کا ایک گفہ زیادہ ہوگا تو کہتے ہیں دو سو گفوں کا مغزہ کٹھا کیا جائے تو ایک انسان کا دماغ نہیں بن سکتا تو بہرحال جمہوریت اکثر دے حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں سوالا قرآن چنک رہا ہے آدم سے لے کر آدم تک ایری بری سے لے کر مہدید تک ہر دور میں اکثریت کافروں کی رہی ہے مسلمان تھوڑے نظر آتے ہیں اکثریت میں ایمانوں کی رہی ہے مومن اور دیندار تھوڑے نظر آتے ہیں اکثریت ہمیشہ میں اقلوں کی رہی ہے اقل مند تھوڑے نظر آتے ہیں ہر دور میں اکثریت ناشکروں کی رہی ہے وَقَلِينُ مِّنِ اِمَانِ شَبُورِ اور اللہ کے شکر گزار منزل پوڑے نظر تو پسا چلا ہر جگہ خالق نے اقلیت کی مذہ کی ہے اور اقصریت کی مذہبت کی ہے تو لہذا ہم اللہ کا ناکھ لفظ شکر ازا کرتے ہیں اس نے سب سے پہلے ہمیں مرفض توحید ادا فرمائی اپنی ذات پہ اکرار کرنے کی سعادت ادا فرمائی پھر سارے دنیوں کا عموماً اور پیغمبر خاتم کی خصوصاً ہمیں مرفض بھی ادا فرمائی ان کی امتی ہونے کا شرط بھی ادا فرمایا اور پیغمبر اکرم کے بعد حب کو چھوڑ کر اہی اور اولاد اہی کے دامن برایت و امامت کو سعادت ادا فرمائی یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہماری خوشی اور غم کا پیمانہ صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام اگر وہ خوشی ہیں ہم خوشی نظر آتے ہیں وہ غمناک ہوں ہم سب باتم بچھاتے ہیں ان کی برادت ہو ہم جشن مناتے ہیں ان کے سوک کے دن ہو ہم سب باتم بچھاتے ہیں ان کے جشن ہو ہم اپنے مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں ان کا سوک ہو ان کے بام کے دن ہو ہم اپنے نو مولود بچوں کی برادت کو بھی بھول جاتے ہیں تو نیازہ اس حالے کے اکمر جیدی احسان اس نے ایک بار اب اس حیاتِ مفتار میں سردارِ مسید شہدہ روحی واروہ حُل آدمین اور روحی دانتا خُرسہ دے میں پائیں تنباز کی خدمت میں سرمبرِ اسلام حیدرِ ترار پابونِ قیامت اور حسنِ مجدہ اور خُرسہ خُرسہ ایک اور حسنِ مجدمان کی بارتا ہمیں ان کی شہادت کا خُرسہ دنے کی ہمیں سعادت رضا کیا ہے آج موئی قینات میں جہاں بھی کوئی بانِ علیم اور کوئی بانِ آلِ علیم موجودہ ہیں ان کی آنسا بے ماتا بچھی ہوئی ہے سوک منانے کی تجاریاں شروع ہیں بلکہ کل سے محرم کا شرع شروع ہو چکا ہے لیکن وہ لوگ بھی ہیں اور ان کی کوئی قلق نہیں بلکہ قصرت میں موجودہ ہیں کہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم آلِ محمد کو مانتے ہیں لیکن ان کی خوشی ہو تو وہ خوش نظر نہیں آتے ان کی غمی ہو تو وہ غمناک نظر نہیں آتے یہ وہ انداز واقع ہے جس کو اخل من سمجھنے سے قاصرہ اور حاجر لگا صلی اللہ پڑھیں محمد وآلِ محمد وآلِ ماشاءاللہ یہاں آنشہ شروع ہو رہا ہے دلت جنگ بیادت ہے کہ آنگ دور پر دو مورنم کو شروع کرتے ہیں اور سڑھ مناتے اولے بڑھ گئے پہلا دن اور ماشاءاللہ پھر مدرس پورا ایک بیٹا لیڈ شروع ہو رہی ہے بارہ بجے ختم ہونی چاہیے چی لیکن آفدار آمد شروع ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ انتہ بھی ایسا ہوگا آج بھی میں نے تو کوشش کی نہ ہماری کا دوسرے باہر تجدی مالوں کا اثر پڑتا آئے میں نہیں جانتا کہ ہماری وجہ سے کسی کے ٹیم میں کوئی طرق پڑے جو پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھاتے یا پڑھتے ہیں تا کہ کوئی ڈسٹرگ نہ ہو اور انشاءاللہ اس قل سے سلسلہ بلکل آگے کی پہلے کی طرح انشاءاللہ بہاد ہو جائے گا خالق نینار ہمیں صحیح ازاداری ملانے کی سعادت حضر فرمائے پڑھنے والوں کو بھی صحیح پڑھنے کی توفیق حضر فرمائے اور سننے والوں کو بھی صحیح مسائح اور فضائر اور حضر آغام اور موائے سننے کی سعادت حضر فرمائے اور ضروری ہے کہ جب اشرے مہرم گزر جائے تو ہمارے امزار ایک مصدر تبدیل ہی ایسا ناؤں کہ جو مہرم سے پہلے نماز نہیں پڑھ تھا تو مہرم کی اشرے کے بعد کی بھی نماز ہی نظر آئے جو پہلے جھوڑ گولنے کا بھی ہے مہرم کے بعد بھی جھوڑ گولتا ہوا نظر آئے جو پہلے برے کام کرتا تھا مہرم احرام تاشرہ سننے کے بعد تربنا بانوں کے مسائد سننے کے بعد ان کی قربانیوں کا زیدر سننے کے بعد اس کے بعد مہرم کے اشرے کے بعد بھی اس کی ہوئی بی چال نظر آئے نہیں مہرم کا تقاب ہے کہ ہمارے زر تبدیل اللہ نہازہ ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ قاند جذور ساری دنیا کو آگے غملا سے جگائے تاکہ ہر قوم مکارے کے ہمارے ہیں حسین اور ہم جو حسینی ہیں شمع حسینیت کے پرمانے ہیں اور حضرت امام حسین کے دیوانے ہیں تو ہر نم کشن گزر دنے کے بعد ہمارے تر بسمت تبدیل آنی چاہئے یعنی شہید اکر بنا کو رونا بھی چاہئے ان کے پرمانے 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 حسین مقصد شہادت حسین تھا اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے کہ امام آلی آدام نہیں اتنی پرمانی ہے جو پیش کی دنگا حق کیا تھا مقصد کیا تھا حرم کیا کی غائط کیا کیا جب تک مقصد مقصد کو سامنے رکھا جائے تو صرف تس پہانے کا بھی کوئی پیدا نہیں مئیرس پڑھانے کا بھی کوئی پیدا نہیں اور پڑھنے کو کوئی پیدا نہیں وہ مقصد کیا تھا اب آل یقیدی پڑھ جائے بھگروں سے انفر پیدا ہو اس وقت ان کے درد برے آواز سنائے جاتے ہیں اللہ فرمہ سے ہر اکر من کوئی مقصد ہوتا ہے میر کو میورید اور دنیا و میر کو میورید اور آخر کوئی دنیا کے دنیا مالے جاتے روڑی اچھی ہو کپڑا اچھا ہو بھگان اچھا ہو اور جو آخرت کے طلب گار ہیں وہ کہتے آخرت اچھی ہو مرنے کے بعد بھگان اچھا ہو دنیا کا دکھ سکھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا دنیا کی عائش و عشرت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی دنیا کی کھانے کھانے بھی ہمیشہ نہیں رہے گے چار جن کی چادری اور پھر ہمیری رابطہ ہے تو سید شہدان نے یہ کو قربانی پیچ کی جس کی آدم سے رکل خاتم تک کسی نبی کے حالات میں مثال نظر نہیں آتی کوئی نظیر نظر نہیں آتی کسی نبی اور کرو کر آئی کسی نے جان کر رضان پیش کی آ لیکن سید شہدان نے بیاد مرد تو وہ قربانیا پیش کی ہیں جو سارے نبی اور امام نے بلکر پیش کی ہے کیا وطن چھوڑا بھی ہے اور جنگل اکر والا کی طرح رکھ موڑا بھی ہے کہ اعداد کی پر کر آئی ہے اولاد کی لگر کر آئی ہے آن یہ بھتیجے اور بھائی کی شہید کر آئے ہیں اس مضبع پہن و بیٹ جو پہ بھرگ بھی رکھ وائے ہیں اور آخر میں اپنی گرد گھ گھ وائے کر لوگ کے رضا پہ ملند کر آئی گی ہے اور دیار و امسار میں پھر پیاس ویو کو ہو ہی نہیں امام آلی مقام نے زمان آل سے پھر 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 کہاں اے پیرو اے دربار اگر میرے نان کا دیر میری شہادت سے بغیر نہیں پی سردہ تو آؤ تم اپنی پیان ہو جاؤ زہر کے نال کا ناز سردہ حاضر ہے دنیا مان گئی اور کیان گئی کہ سردہ جداد دست دست یزید حقہ کے بنا الہ اینا حس تو سین امام نے گردن کو کٹوا دی پر وقت لٹوا دیا پورا پورا کٹوا دیا پر یزید کے نجس ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا جو سمجھو کہ حقہ کے بنا الہ اینا حس تو سین کوئی پیغمبر اکرم نے مریان نہیں رکھی بلکہ حسین بن ایی نے تاہو سے توہید کی بنا رکھی ہے اسلام کی مریان رکھی ہے اور ایسی مریان رکھی ہے کہ صبح ایک جامت کے درو ہونے تب اب کوئی پہلے تو شمر اور یزید پیدا نہیں ہوگا اور اگر پیدا بھی ہوں اور لنکھوں کی سازات بھی ہوں لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں نہ تُو حسین کا نام بٹا سکے گا نہ تُو یل قرآن بٹا سکے گا نہ کی کوئی شان گھٹا سکے سارے تتبیر سارے رسالت نالا حیدری قرآن تر سلوان اللہ مصر جب کسی شہر نے کیا پور دا آئے نہ یعید کی خوش اکھا رہی نہ زیاد دا اس دم رہا جو رہا تو نام حسین کا کسی زندہ رکھ دی ہے گر والا تو انشاءاللہ یہ خالق اگر دا پر احسان آئے اور ہم اس احسان کی قدر کرنی چاہئے اور جو نے مروض رہی ہے اس کی قدر کرنے کا طریق ہی ہے اس کو بہا سرک کیا جائے جہاں خالق اگبر نے حکم دیا تو بہرحال اس آئے مبارکہ میں خالق اگبر نے دین حکم دیا ہیں اور آپ جانتے کہ اللہ حقیم بھی ہے حقیم اتنا کہ خائنات کا کوئی دردہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور حقیم اتنا دانائی اتنا اس کا کوئی قول اس کا کوئی فیر اس کا کوئی عامر اس کی کوئی نہیں حکمت و مسلحہ سے خالی نہیں ہے تو پہل لحظم دیتا ہے کہ اے میرے بدلو اتتا بسا اللہ سے ڈر ہماری دماغ کی سوئی آکر یہاں روح گئی اللہ کی ڈر دنے کا جا مطلب اللہ تو ہمارا مال ہے اللہ ہمارا رہیم آئے اللہ ہمارا قریب آئے اللہ تعالی رعوب آئے اللہ آئے یا اس سے ڈر دنے کا کیا مطلب ہم نے کی یاد کر لیا اللہ سے ڈر دنے کی دوقت نہیں درو تو خانے دار پولیس والوں سے ڈر سوال والوں سے ڈر دشمنوں سے ڈر سانپوں سے ڈر بشموں سے ڈر جیسوں سے ڈر میں کہ تو اللہ کی در دنے کا مطلب آؤ مبار خانے میں قرآن سے پوچھے صادق یاد محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈر دنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی ڈر آم نہیں شائع ہے اللہ کوئی حیبت ناق شائع ہے اللہ کوئی مان اللہ حو ناق یا کوئی خطر ناق شائع ہے بلکہ فرماتے جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہیں احسانات انہیں کی ہے کہ تم شوار کرنا جاؤ تو شوار نہیں کر کر دے ان احسانات پتہ کا ذہی ہے کہ اللہ کی مخاف کرنے سے ڈرو اللہ کی حکم عدولی کرنے سے ڈرو یعنی اللہ کی فرما کرداری کرو اللہ کی تابع داری کرو اللہ کی حکم کے سامنے دردر کو چھکا دو یہ نہ کہو کہ یہ حکم یوں جو ہے کہ وہ حکم ہو جو ہے جس پاس خدا نے روک جو ہے کہ اس خدا کا اللہ نے حکم جو دیا ہے خدا یہ نہیں ہوتا کہ یہ سوچے کہ افسر نکل جو آگ آگ کرو چال جو کہتے پیچھ اٹھو اس کا کام یہ کہ جو آگ بھوکم دے جان آگ دیلی رکھ جو اس کی کام میر کرے کل کہتے آگ بڑھو تو آگ بڑھ دو 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 آگ کہتے آگ پیچھ دو تو یہ پیچھ اٹھو اٹھو در آئے پاریس جانے اس کی حکمت جانے اور افسر آنا جانے نہازہ اس لئے معصومی نے فرمایا نجل مصن مون بہن مط مون جو انہ اور غم خود در گرد جن وہ جبا دیتے ہیں تابیر میں نک جاتے ہیں وہ نجات پا جائے اور جو عمل نہیں کرتے پھر باتیں بناتے اللہ نے جو جو کہا کہ اس رجوع کہا جو باتیں بناتے رہتے ہیں اور تامیر حکم نہیں کرتے کہ حلاق برباد ہو جائے گے مصلحہ جانے اور خانے کے اقبر جانے یا محمد و آل محمد علیہ سلام جانے انہ مال پڑھنے میں حق کیا ہے نگا کرنے میں بسنے حق کیا ہے گنا کرنے میں خرابی کیا ہے شربت میں فیضہ کیا ہے شراب میں نقصان کیا ہے لہذا وہ جانے اور ان کا کام ہمارا کام سے یہ ہے کہ جس کی تو خدا مصطفی اور آل اعوی حکم میں سے ہم اور کامیر میں لگ جائیں اور جس برے کام سے روگ دیں ہم اسے اپنے دامن کو بجائیں ایک بنجے کا اور غلام کے اس جما کوئی اور وظیفہ نہیں ہے سروا پڑھو محمد آنے محمد سار رہا پہلا حکم دیتا ہے اللہ اللہ سے ڈرو ماثور نے فرمایا جس کی مخالفہ سے ڈرو حکم حدودی سے ڈرو پہ عمبر اکرم نے جناب امدر وفاری کو غم بیا کہیا آمان بر نا پر دو رہا سے من صغیرہ من دو رہا من حسی تہو جب اللہ کی ناف فرما دی کرنے کا اراضہ ہو تو یہ ندے کو گنا صغیرہ کار لو یہ کبیر کرو بلکہ اُس ذات دو جلال کی عظمت اور اُس کی جلالت پر ندر کرو کہ جس کی حکم مہمولی کرنا چاہتے ہو وہ ذات کس قدر عظیم ہے وہ ذات کس قدر جلی رہے اگر اللہ کی عظمت کو تصور کرو گے تمہیں چھوٹے کنا بھی بڑے ندر سیاد کبھی کنا کو مہمولی نہ سمجھ کبھی ڈیکی کو مہمولی نہ سمجھ نہ کبھی آگ کو مہمولی نہ سمجھ نہ کبھی اپنے دشمن کو مہمولی نہ سمجھ نہ جس لیکی کو تم حمیر سمجھ رہے ہو یہ دو رکھت نفر میں کیا دھرا ہے او سمجھ دے وہ دو رکھت نفر یا تو مہمولی سمجھ رہے ہو سمجھ جب یہ مہمولی سمجھ رہے ہو ہو سمجھ جب جہنم میں تحیل تھے یہ چھوٹی سی آگ کی چگاری جسے مہمولی سمجھ رہے ہو ہو سمجھ جب یہ ہوا کا شونہ ہوا چلے تو یہ شونہ جوانہ من کے کورے شہر کو خان کس تر بنا دے اور جس مشمن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ہو سکتے تمہاری جنگی کچھا مجھ دے کبھی جنگی کو حقیر سمجھ کے ترد نہ کرو کسی گناہ کو حقیر سمجھ تو اس در تناب نہ کرو کبھی آگ کو معمولی نہ سمجھو اور کبھی مشمن کو حقیر نہ سمجھو چو کنہ رہنے کی ضرورت ہے کیا پتا کتاب محمول کر کہ تمہاری زندگی کا شرام بول کر دے سو لہذا گناہ صغیرہ اور یا صغیرہ کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں تو گناہ وہ ہے جو گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے پر قضر نہ کرے بلکہ خالق اگمر کی جلالت پر اس کی گبری آئی پر اس کی بڑائی منظر کر کے چھوٹے گناہ اسے بھی دامر کو بچا لے اگر چھوٹوں سے بچائے اپنے آپ کو بچائے گا تو بڑے گناہ سے بھی بچ جائے چھوٹے گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو پھر انجام اللہ جہانے فرماتے لکانہ آگے بتال لبینا اسوا انگند حبی آیا دلہ جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں ایک گناہ کیا پھر دوسرا کیا پھر ریز را کیا پھر چوتا کیا پھر پانچ ما کیا یہ چھوٹا گناہ کوئی عرج نہیں وہ چھوٹا ہے کوئی عید نہیں یہ چھوٹا ہے کوئی نص نہیں یہ وہ چھوٹا ہے کوئی بنا برائی نہیں اگر گناہ پہ گناہ در در رہا اللہ فرماتے جب موت مرد آئے گا اللہ کی آیات کو جھوٹا کے مرے گا بیمان یہی رہ جائے بیمان بیمان تبر چلا جائے گا اس لئے کبھی گناہ کوئی چھوٹا نہیں سبجھ نہ جائے اللہ کی نافر مانی سے بجو صلوات پڑو محفظ وآل محمد اب اللہ کی بڑائی کیسے ذہن میں آئے ہے کہ اللہ سے آدمی در ہے اللہ رہا دو گے تو میرا قد نہیں بسے گا فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دن کو تمہا پیدا کرنے والا کون پہلے یہ سوچو تمہیں رزق دینے والا کون ہے پھر سوچو تمہارے نظر نقصان در مال کون ہے کئنا کا جزا جلانے والا کون ہے یہ چیزوں پہ جب غور کرو گے تو تمہ معلوم ہو جائے گا ہمارا حجور عطا کرنے والا ہے تو اللہ ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے تو اللہ ہمارے آباؤ عطا کو آدم تک جلے جاؤ ان سب کا خالق مالک ہے تو اللہ ہمارا نفع ہے اس کے قبضے قدرت میں ہمارا نفع ہے اس کے قبضے قدرت میں ہمارا خود ہو جائے ساری دنیا کی نرام کی کوئی بگاڑ نہیں سکتی اور اللہ نرام ہو جائے ساری دنیا کی رضا بندی آدمی کا کوئی سوار نہیں سکتی نہاذا اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا سب کچھ بے اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر یقینا بندہ اللہ کی نرام کی سے نرے نہیں سکے گا اگر اللہ صاحبی ہو گیا میری دنیا کو پڑھانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا خدا مجھے اونا کو جینا دینا چاہی گا تو کوئی دوک نہیں سکے گا خدا مجھے معروف رکھ نہ چاہے گا تو کوئی اطراف نہیں کر سکے گا معصومین فرماتے ہیں ہر بندے کے دل میں ایک خوف کا خانہ ہوتا ہے سنا ہوتا ہے اس میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ کی عظمت آ جائے پھر بندہ تینات کی اسی شئے سے نہیں ڈرتا اور اللہ کے خوف سے خانہ خانی ہو جائے آدمی تحرا کے جھوکوں سے بھی ڈرتا ہے خصو خاشات سے بھی ڈرتا ہے ان 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 خانوں سے بھی ڈرتا ہے لہذا اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو ساری دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے حساب پڑھو محمد و آل محمد پر لہذا اللہ فرماتا اتا کلا آپ دیکھنا یہ ہے اگر ہم اللہ کی ناف فرمانی سے بچے گے اللہ کی اطاعت کرے گے تو فیدہ کیا ہوگا اللہ نے چار فیدے کا بردم گلوائے ہے فرماتے پہلی بات تو یہ کہ تم قرآن پہ ہدایت حاصل کر سکھو گے سال کر کتاب بلان مفی و دل متقیل قرآن وہ کتاب ہے جس کی سجائی اور صدادت میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے اور اس سے فیدہ ہوئی اٹھاتے ہیں جن کے دنوں میں قدوی الہی مولود ہے پتہ چلا اگر ہمارے دنوں میں خوف خدا نہیں ہے عظمت خدا سے خانی ہے تو قرآن کے میں کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے قرآن کی سورہ بھقرہ کی پہلی آیت میں پیسرہ تربیہ کی میں قرآن اتار تو آن عمیر کے لئے ہے اس نبی کے اتار ہے جو رام اتار عمیر آئے پر خیضہ انہیں کو دے گا جن کے ہاتھ میں تک میں قدام آئے وہ دن مطبیر کہ اگر قرآن سے پیدا اٹھانا ہے تو تک میں قدام خام نہ پڑے گا دوسرا پیدا اللہ فرماتے اللہ جو ہم متقیر میں اللہ جو پیار کرتا ہوں تو مطبی وں پیار پیار کرے ان سے احمی ابرار بھی پیار کرتے ہیں این سے لے کر مابی عبیر تغمار امام بھی پیار کرتے ہیں تو مطا چلا اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں محمد و آل محمد کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو پھر دولت نہیں تک بے کی ضرورت ہے اگر ہمارے ہاتھ پہ تجل ادامن ہیں ہم محبوب خدا بھی ہیں محبوب مصطفی بھی ہیں اور محبوب آل عبا بھی ہیں کون نہیں کون جائے گا کہ اس سے اللہ پیار کرے محمد و آل محمد پیار کرے تگر ان حقیوں کا پیار پڑنا ہے تو مطابی مان جاؤ آگے بڑھو تیسرا خیدہ فرمات اولیاء اول ان المت دور ساری دنیا دادے کر دی ہے ہم اللہ سے پیار ہے ہم اللہ کو پسند کر تے ہیں ہم اللہ کی حضمت کے قائل ہیں ہم اللہ کی جانانت کے قائل ہیں ہم اللہ کی توحیر کے قائل ہیں اللہ کو پیار سے دیکھتے ہیں اللہ فرمات ہے اگر قائل کے کوئی میرا محبہ ہے تو صرف مکتہ کی لوگ ہے لوگ خیصلہ ہو گیا اگر قائل کے ساری لوگوں میں اللہ کے کوئی محبہ ہے تو بھی مکتہ کی لوگ ہیں اگر کوئی محبوب خدا ہے تو پھر بھی مکتہ کی نا ہے یہ دین پیدے ہوگے اب آگے بڑھو مولا آئی کو ساری دنیا ماننے کی کوش کرتی ہے ہم کہتے ہیں مولا کو پہلا مانتے ہیں کوئی مولا کو خدا مانتا ہے کوئی مولا کو مرتضی مانتا ہے کوئی مولا کو امام مانتا ہے کچھ کچھ مانتا اگر ائی امام ہے تو صرف مطابعیوں کے ائی پاس کو ساری کا کوئی تعلق نہیں تو میرے دوستو اگر مولا آئی کا غلام بننا چاہتے ہو تو تقوی کا لطاف دی پہ سدن کرنے کے تغیر مطابع برنے کبھی کوئی اور طریق ایک نہیں ائی امیر اور مومنین ہیں اور امام مطابین ہیں اگر موت آلی کا ریایہ پڑھ کے رہنا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمع کو چند کرنا پڑے بھی کیونکہ ایمان ایلی کا ریایہ پان کے نہیں رہ سکتا اور اگر موت آلی کی غلام بھی پیار کر دی ہے تو رباب سے تقوی دی بدن کر نہ پڑے گا کیونکہ ایلی ہے امام مطابین جب ایلی نے اپنا غلام بنا دیا تو قیامت والے دن یہاں امام جائیں گے ان کے غلام بھی ان کے اسواد جائیں گے اور ایلی تو وہ امام ہے جو قصیب الجنت بنار بھی ہیں امام الابرار بھی ہیں اس لئے موجنت کا دکڑ دینے والے بھی ہیں تو یقینا جب آئی جنت میں جائیں گے تو اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے کیوں کہ ہی رجبال امام ہیں سرواد پڑھو محمد والے محمد پڑھو آگے آگے پڑھو پانچ وقت تک دیکھا اور وہ یہ ہے کہ جتنے ایلیے ملائے ہیں ایک ایمولیس کو چھوڑ کر ایمولیس جو کہتے خدا کوئی نہیں جب خدا کوئی نہیں تو جدا بھی کوئی نہیں سزا بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں ماز اللہ جانہ بھی کوئی نہیں ان کو چھوڑ دو تو خدا فرماتے وہ انسان کہلانے کے حق بھی نہیں لہذا جتنے مزہ پانے لوگ ہیں کوئی یہودی ہے کوئی نسرانی ہے کوئی مجوسی ہے کوئی ہندو ہے کوئی سیدھ ہے کوئی درد اُسکہ ہے کوئی مسلمان ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے جس مذہب بسلت سے جس بزلت آؤ جس دین سے اُس کا تعلق ہے ہوتا رہے لیکن دیکھنا یہ ہے ان کے دین و مذہب کو ملنے کا قصر کیا ہے سارے جنہ اور فرداؤ میں جانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے یہودی کہتے ہیں نئیت خود جنہ اللہ مالک آن جنہ میں ہو جائے جو یہودی ہو اور جنہ کہتے جنہ میں ہو جائے جو عیسائی ہو گا ہندو کہتے ہیں جنہ میں ہو جائے جو رام چندر کا نام نیوہ ہو گا سہ کہتے جنہ میں ہو جائے گا جو قرور بنانا کا قائل ہو گا مسلمان کہتے ہیں کہ جنہ میں ہو جائے گا جو رمبر خاتم کا سلمہ پڑھے گا آپ دیکھنا یہ کہ اللہ قرآن میں کیا پڑھ سلمہ تو میرے دوستو وزیر وزرگو آؤ قرآن پڑھو کہ جنت اور جہنم کا خالق اور مالک کیا کہتا ہے فرماتے ال آق وق للمتقین میں نے جنت متقی وں کے لیے بنائی ہے بن نار للم عن دین وغرد جہیم الرغابین اور جہنم کی آق اگر بڑھ گائی ہے تو داغیوں کے لیے داغیوں کے لیے نا فرمانوں کے لیے فاسقوں فاجروں کے لیے بھی حکم عدوری کرنے مانوں کے لیے تو اللہ نے فیسرہ کر دیا اگر جنت میں جانا ہے تو تک بھی وعد لباد بہن کے جانا پڑے گا اور جہنم میں جانے کا شوق ہے تو پھر بغابت والا شکابت والا اللہ کی نا فرمانی والا لباد دے پہ بطن کرنا پڑے گا دہا جتنا دنیا میں سکولوں کی یوری فارم ہوتے ہیں کہیں چھٹا کہیں سمد کہیں نیلہ کہیں پیلا اس طرح جنجوں کا لباد ہوتا ہے مغیروں کی فاصل جو یوری فارم ہوتا ہے جب تک مغیر کو لباد نہ پہنے عدالت میں جا کر یہ سمہی لڑھ کرتا جنج جب تک جنجوں والا لباد دے کے بدل کرے عدالت کی پرسی پہ پیٹ کے فیسرہ نہیں کر کر اس طرح پیار کروں گا جنج میں جانے والا بندہ جب تک جنجوں والا لباد نہیں پیٹے گا نوز زمان جنج نہ جگوا تک کھولے جنج بتا کر ہونے دے گا اب جنج والا لباد کیا ہے والا سرکت ماں وہ تک والا لباد ہے وہ متقی والا لباد ہے اب دیکھ نا یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو وہ بھی دل میں اگر اللہ سے پیار ہے تو وہ بھی دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ بھی دل میں حیلی ملی کو کوئی مانتا ہے تو وہ بھی دل میں قرآن سے بیت اٹھاتا ہے تو وہ بھی دل میں اب دیکھ نہیں ہے کہ دل تو ہمیں جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کہ فران کے دل میں تقویٰ ہے فران ملتا کی ہے فران پر ہیزگار ہے فران جنب میں جانے کا حق دار ہے فران ہے دل قرار کا حق دار ہے فران اپن دل سگید شودہ کا زاد دار ہے اس کی ذہری علام کیا ہے لوگ ہم دائر بین ہم دل پر کو نظر نہیں رکھ دے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا بے ایمان ہے اللہ سے محبت ہے یا اللہ سے نفرت ہے نبی و اہی سے پیار ہے یا ان سے دو خود ہے انہوں کا معاملہ تو یہ دل بانا جانتا ہے یا خدا جانتا جو علیم فرمایا اگر میرا غلام بننا ہے تو لباس تقوی دیتے بدر کرو اور اگر خود بی بننا ہے میرا غلام بن کے جنت میں جانا ہے تو دو کام کرو تو بکا چل جائے گا تمہارے اندر تقوی ہے تو مولا دو کام کام اندر فرمائے آئین بے مرد بے مرد بے ہاں جن کی لوگ شریعت واجب کہے ان پر عمل دعامن کرو اور جن کی برے کام کو شریعت آرام ٹھہرائے ان سے دعامن کو بچاؤ جن واجب کام پر عمل کرنے والے بن جاؤگے اور جن جن بورے کام کام دعامن کو بچانے لگ جاؤگے تو تم میرے غلام بن جاؤگے اور میں دوبارہ امام بن جاؤگا اور میں باتا کرتا ہوں کہ جام مق والے دن جہاں آپ جاؤں گا تم اصحاب لے کر جن میں جاؤں گا جنت پہ جان ایک شعب نہیں ہے جی یہ شعب مطاقی بنے کا حضہ بھی رہا نہیں ہے ورنہ بولن کی بڑی خوش کا بھی فرماتے بائی یہ رامن میں بلا جن ہو ماجب کام کو ادا کر دے جاؤ حرام کام سے رامن کو بچا دے جاؤ پھر کہ میں عیق ہماری جنت کی زمان دینے کے لیے سیار ہوں ایک بندہ جنت کا شعبی در سر وار پڑو فهمت وال محافت پر لیکن ہم کو دعرہ کب لگائیں کہ جب یہ کہا جائے کہ اب واجب آج میں کیا رکھ ہے جب مول آج میں کیا رکھ ہے واجب بچا لانے کی ضرورت نہیں حرام سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں بس جانے جا جانے جانے جائے جب یہ کہا جائے تو پھر بڑے دارے لگتے ہیں پھر پھر جیسے آہ دنیا میں کوڑ نہیں کپ نمیر بھر 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 کر کے لوگوں کو شد کے ٹکٹ دے نو حال یا آہ جنی پورا قرآن پڑ جائیں وہ پورا قطر احادیس پڑ جائیں محمد آج محمد کا پورا فرمان پڑ جائیں پوری نیک بناغ پڑ جائیں پورا صحیح پیتاب نہ پڑ جائیں پوری اصول و خروط بھی پڑ جائیں بہت تک ساری قینات کی آج محمد کے علوم نقی کتاب پڑ جائیں کہیں بھی بد عقیدہ اور بد عمد کو جنت کی خود قبر ہی سُرائی گئی جہاں بھی جنت تذکر آتا ہے ہاتھ میں ایمان کا دامان اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامان جنت جدے اور جو ہے گھوڑے بات کرنے کا مقام نہیں ہے جنت مغلیر کا مقام ہے جنت خود قید کا مقام ہے جنت عیدی کے غران وں جنت والی اپنے در خوب پیدا کرنا پڑے گی تو لہذا موت اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان مانو قینات کی کسی شہ سے نظرو اگر ڈر نہ تو میری مقالفہ سے ڈرو میری حکم عدولی سے ڈرو جب میرے فرما پردار بندے بن جاؤ گے تو تمہارے میں کسی شہ کا خوب پھر باقی نہیں رہے گا کسی بنا پر اقوال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ کسی تو گران سمجھتا ہے دیتا آدمی کو ہزار سجدوں سے نجاب آدمی کی پہشانی اگر خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھوک جائے پھر کسی فیراؤن کے سامنے اور اللہ کے سامنے جو پہشانی نہیں گھتی وہ گاڑیوں کے سامنے گھتی ہے وہ قہوں کے سامنے گھتی ہے وہ پیروں پکیو کے سامنے گھتی ہے اور کے تداروں پہ جھ گھتی ہے وہ ہر چیز کو صغیدہ کرتا لیکن خدا کو نہیں کرتا تو خدا یہ صدا دی تو ہر چیز کو سعیدہ کرتا ہے لیکن خدا پھر بھی راضی نہیں ہوتا کیونکہ خدا کو بھی سعیدہ نہیں سلمات پڑھو محمد وعالیم امام عالیم عقام نے خصاہ کو سعیدہ کرتے تھے محلدہ کے عبادت گذار تھے عباد الابراد کے عبادت بیڑے تھے جنب کے جوانوں کے دوسرے سردار تھے یدید رچا تھا کہ افریکان تک کے عمل بوتے پر اور سے بیعت لے لے کوئی امام جانتے تھے کہ یدید کی بیعت کرنے کا فیدہ کیا ہوگا اور حسان کیا ہوگا فیدہ ہی ہوگا کہ میری جان بج جائے گی میری اولاد بج جائے گی میری جہداد بج جائے گی میرا بطر بج جائے گا میں مدینے میں رہوں گا ایسو شرد کرتا رہوں گا لیکن اگر بیعت کر لی تو حسان کیا ہوگا آدم پھر کر آدم تک در نانے تک سارے دنیوں کی طبیق پر بانی پھر جائے گا اللہ کا دین جو آدم سے شروع ہوا آدم پہ ختم ہوا وہ دین مٹ جائے گا کوفر آ جائے گا حلال و حرام ختم ہو جائے گا پھر ماں و بینوں و بینوں سے نگاہ جیل ہو جائے گا شراب جرمت ختم ہو جائے گی شراب پینہ جیل ہو جائے گا تو ایمام نے سوچ کے فیصلہ کیا کہ اپنے جزید سے کہہ دو کہ مصری لا یو با یو بس لا مجھ جیسا پاک باب انسان کبھی ایسے ننگی انسانیت کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایمام کو پتا تھا مجھے انکار کی بڑی کی مک چکانا پڑے گی مجھے اپنے نانے کا روزے کا سائے چھوڑنا پڑے گا مجھے مدینے کا شہر چھوڑنا پڑے گا مجھے بدہ ہوا ایرام توڑنا پڑے گا مجھے آبادی کو چھوڑ کر جنگرے کر بنا کی طرح روح موڑنا پڑے گا ایمام جانتے تھے مجھے آباد جیسے بھائیوں کے بھائیوں کلام کرانے پڑے تھے ایمام کو علم کا مجھے علیقصہ جیسے نوجوان بیٹی کی آب کو پھردی زدگی کو پاک کو پور میں ملوانا پڑے گا جانتے تھے گیس گھر کو پیروں پر جانا کروانا پڑے گا بھانجوں بھگیٹوں کو زدہ کرانا پڑے گا جناب زینب علم میں پرسون جیسی بہنوں کا پردھا لٹوانا پڑے گا جانتے تھے مجھے گھر کر کٹوانا پڑے گا لیکن امام نے سب کوئی سوچ کے فرمایا تھا اپنے فاجر فاسد امام سے کہہ دو میں حسین سم کوئی برداش کر کرتا ہوں لیکن ایسے نگ انسانیت کی آت تو بھی آت نہیں رکھ کرتا اقبال کہتے امام نے اپنے عمل سے دلیا کو بتایا کہ ماں سے واللہ راہ مسلمہ پردادیر فیران جیسے لوگوں کے سامنے اللہ کے بندے کی فیشانی نہیں جو سکتی اگر کچھ زبردستی جھبانا چاہے تو یہ گردن کٹوائی جا سکتی ہے زوکی نرزہ پر بلند کلائی جا سکتی ہے پرباطر کے سامنے جھبائی نہیں جا سکتی میرے دوستوں امام رضال احمد قید صناح جب احمد محمد کا مہینہ آتا تھا امام کو کوئی مسکر آتا ہوا نہیں رہتا تھا امام آج میں ماں فرماتے ہیں محمد کا وہ مہینہ ہے جس میں کافر بھی اللہ جنگ نہیں لڑتے تھے اس کا اطران کرتے تھے اسی مقدس مہینے میں ماری حطہ کی حرمت کی گئی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہماری بیٹیوں کو قیدوباد میں کیا قیدوباد کیا گیا اس میں ہمارے بزرگوں کو شہید کیا گیا ہماری مصوران کو کبھو شام کے بزاروں میں پھر آیا گیا اس مقدس مہینے میں ہمارے عزیزوں کو ذریر کرنے کی کوشش کی اُس ذریر اور اپنے آپ کو عزیز بنانے کی کوشش کی لیکن دنیا کی تاریخ ہوا ہے آج محمد میں ہر مصیبت کا خمدہ سیشانی سے استقبال کر کے جانے قربان کر کے اولاد زبر کرا کے اپنے بھانجے بطیجے قربان کرما کے اسلام بچا لیا قرآن بچا لیا اللہ کے دین کا حلال و حرام بچا لیا آج اسلام ہے تو حسین کی قربانی کا صدقہ اگر آج پر ایمان ہے تو کل ایمان کے بیٹے کی قربانی کا صدقہ اگر آج حلال و حرام ہے تو پاس مانے شریعت کی قربانیوں کا صدقہ اگر آپ شریف ذاتیوں کے سر میں چاہتا رہے تو جناب زینب اور امی پرسوم کی بھی دکھائی کا صدقہ اگر آج دکھا ہے اور حلال و حرام میں امتیاز آئے تو اسبر کی شہاہتت کا صدقہ اگر آج شرابت کا دنیا میں نام و نشان آئے تو جناب عباد کے پاس موکے کٹ جانے کا صدقہ اگر کربانا مانے یہ قربانی پیش نہ کر دے آج نہ اسلام ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ ایمان ہوتا نہ حلال ہوتا نہ حرام ہوتا نہ آدمیت کا نام ہوتا نہ انسانیت کا نشان ہوتا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند سیالوں سے پوچھ لو وآفر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین مسیادم اللہ دین زرگو ایمالغربین صالبون وآفر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین اگر مسئولہ فاطحہ پڑھ کے جناب خان عجیبت عبدالحاد حمدیت علیمان مرحوم مقبور کی روح کو شاہد دام کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ارمان سمیر کے سچے غلاموں کے ظبرے میں فرما تمام عامرین مجلس کے عموما اور پانیان مجلس مجالس کے خصوصا آجات شریعہ برما توفیقات کے قیر میں رفع برما ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا اور برنے کے بعد ہمارا شرور محمد وعالِ محمد کے غلاموں کے ظبرے میں فرما رب بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی